مجھے توبہ کر کے اپنے رکھتے ہیں کیوں کرو کوئی پتہ نہیں کہ اس بب خدا حفظہ برانے رہے ہیں تو شبید کے راہے ہیں رسیرہ محمد اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہی ہو تو اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو اپنے سے چھوٹے کو اگر آپ نے دھر سکھوں میں یا میں کیسے آل میں ہوں تو امیروں کو نہ دیکھو غریبوں کو دیکھو جو خیموں میں کموں میں جو پڑیوں میں سہتے ہیں وہ زندگوں پہ بہتر ہو اور پھر ہر لنہا پوچھیو آرام ہو خود در ہو یا آرام ہو اللہ کے ذکر سے اللہ کے شکر سے اللہ کے محبت پہ صبر سے کام داؤ یہی زندگی کا احساس ہے دوسری بات اتنا برا اجتماع یہ مقفل کے سامانے حضرت جلالو کی نسیوٹی میں لکھا ہے آپ نے ہم صدا میں لکھا ہے یہ ایک دنگار بہت کام داؤ جو منہیں احساس ہے اللہ کے لئے بڑی بہت ذکرت کی جو مانتے مانتے ہو گئے بہتے ہوئے دعا مانگی اللہ بات انہیں فرشتے سے فرمایا کہ اس رجل تو بہت ہو گیا فرشتے حرز کرتے ہیں انہوں نے نامہ آمان یہ ہے ایک دیکھنے بھی نہیں تو فرشت کس طرح کیا لائے گا وہ کیا قانون ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے قرآن میں فرمایا یہ دیکھتے نہیں ہوں تم نے اس ایک کے گناہ دیکھنے وہ پانچ سو کے ملکیاں نہیں دیکھنے ایک کے گناہ پر نمو ہے وہ پانچ سو کی ملکیاں پر گواہ نہیں میں پانچ سو کی بات پر حد کروں یہ میرے دیکھنے اس کے لئے ایک کو فرش دینا آسان ہے پانچ سو کی بریات پر حد کرنا پر پیر لیا ایسا بہت ہاں فرش کیا جائے تو یہ جتنے جو جو نمازی بناظر یہ اہل ایمان جو جو دیکھتا ہے آوازیں سنتا ہے اور دیکھتا بھی اندر سے چاندتا بھی کون ہے کون نہیں اور کم رکھنا جائے تو جو لوگوں کے ایک کے چتنے ان کی چتنے کی آواز سنتا ہے اور بائے سے جو بات کہی جائے وہ بھی سنتا ہے اور نہ اس لئے ساتھ خانوی اور ارشاد فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے خیروں کے لئے تو خیروں کے لئے خیروں کے لئے اس میں لکھا ہے کہ ایک لے خوٹو بھی تو وہ کبر میں جب مجھون ہوئی تو ان کا نیک سینے بچہ وہ ہر روز جا کے قرآن پاک کبر پر اپر میں شروع کر دیتا ایک میں قبر سے آواز آئی بیٹے قرآن کا پڑھنا ایمان تو ارشاد ماں میں آپ ہی میں یہ پڑھتا انہوں نے کہا رہی نہیں نہ پڑھنا کونے پاک بند کرو ایک میں قرآن بند کر ایک پچھا میری اممہ بہت تو صحیح قرآن کیوں پڑھنا بڑھتیا آپ بند کرو ملت کرو بند کرو بند کرو ملت کرو بند کرو اگر صالح پڑھتے بند کرو اتنی نوم کی بارش ہوتی ہے کہ میں اس میں ڈھوٹی آتی ہیں ہوتی ہے بند کرو بند کرو تو پھر قرآن شروع کی ہے جتن اتنیاں سے مجھے تو گئیں ان کو حضرت رکھو تو راکھیں عمال سالحہ پاکی عمال بنانوں کوشش کرو کوشش کرو کہ اندار اللہ کے محبوب افرادوں گلائیں میرے سننے میں ایک بات آئی ہے کہ یہ مسجد سے بیچھے سات اندر کمرہ ہے اور یہ کمرہ اس کمرے میں اکثر بیشتر پیدا ہوگی بعض اموال بہتے جاتے ہیں بہتے جاتے ہیں تو وہید اموال بہتے ہیں خطیم قرآنی مجھے کیا یہ جائز ہے یا نہیں جو سوپے بات کیا ہے وہ اس نوعی دیتے ہیں کہ کیا جائز ہے یا نہیں حضرت جہاں مشاؤروں کو جہاں کھانا کھایا جائے اور جہاں سویا جائے جہاں بیٹھ دکھایا جائے اور جہاں سریت و فروف کی باتیں دین کی باتیں رمکان پڑھا جائے اخوار پڑھے جائے دنیا کی باتیں دین کی باتیں جس جگہ وہ جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے کوئی جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اور جب جگہ مسجد کا حصہ نہ ہو وہاں مہیت تو اٹھا جائے اور حدیبِ گرامی مسجد نے کھڑے وقت اللہ پلائے تو مطلع کم شہران جائے ہے بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ پھر مسجد کے ساتھ بھی ہو اور تمام اہل ایمان مسجد کے اندر کرے ہو تو واحد کی زمین سے مسجد کی زمین افضل وآلہ غلام وآلہ اور مقبول ہے یہاں خیر ہوگی جو باگ مموگے یہ اس طرح سے غلام ہوئی ربائے کرے ہو ایمان تو لہذا ایسی صورت احاں میں نمازی شنازہ ایسے مختصر کر ایسے مقام پڑھ کر نماز جنازہ ادا کرنا شہران جائز ہے اور غلام اس کے راحت جائز اسی پر اس سے بھر کرتا ہوں اب نماز پڑھ کرتا ہے نماز کاری جائز کاری آپ زندگی گی کاری پڑھ 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 بڑھ سکتا ہے اس پڑھ اس 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 پڑھ پڑھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں بلنا بانی مسجد پیر طریقہ رحبر شریعت حضرت پیر عبدالغفاق رضی رحمت اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ اور حضور شیخ العالم پیر طریقہ رحبر شریعت حضرت پیر عالیہ دین صدیقی صاحب دامت ورکات ملکسیہ دربارِ عالیہ نیریہ شریف کی ہمشیرہ صاحبہ اور حضرتِ صاحب زادہ پیر احمد رضا نرشبندی دربارِ عالیہ نیریہ شریف کی وعدہِ محترمہ آج رضاِ الہی سے وفات پا گئی ہیں اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں قبلہ مائی صاحبہ کی نمازِ جہاز آدھا کی جائے گی حضراتِ گرامی قصید اکم مائی صاحبہ کے سالس وعب اور بلندی درجات کے لیے مسجد کے لیے پیش کی گئی ہے اللہ رب العزت ان تمام اتیاد کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر قبلہ مائی صاحبہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور جنت الفدوس میں عالی مقام اتاق مائی صاحبہ کی تدفین مزارِ پولنوار نیریہ شریف پاکستان میں ہوگی اس لیے فاتحہ خونی صرف آج نمازِ اشاء تک یہاں پر ہوگی کل سابزادہ صاحب پاکستان چلے جائیں گے اور سابزادہ صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جتنے بھی مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا بدباز مسجد کے ساتھ یہ کمنٹی سینٹر میں کیا گیا ہے مرد حضرات نیچے والے حال میں اور اوٹے اوپر والے حال میں کھانا کھا سکتی ہیں کوئی بھی فرد کھانا کھائے بغیر نہ جائے زاویہ درود و سلام گولڈر چین والوں کی طرف سے پانچ لاکھ مرتبہ درود پاک بھی پڑھ کر مل کیا گیا ہے جو اب پیچھے کڑے ہیں یا جہاں جتے اتارتے ہیں وہاں کڑے ہیں ان سے بزارش ہے کہ وہ اوپر والے حال میں چلے جائے یہ نیت مانگ ہے یہ نماز جنازہ فرضی کے سایہ اور اس میں چار تحبیرات ہوں گی پہلی تحبیر کے بعد سنا دوسری کے بعد درود تیسری کے بعد جو بالک دعا ہے وہ مرد نورد کی سہم ہے وہ پڑھیں گے چوتھی تحبیر پر حضور شکلانم سلام پھیڑیں گے اور اس میں آپ جو دعا جنازے کی دعا نہ جانتے ہو جو بالک کے لیے ہے وہ کوئی بھی قرآن مجید کی صورت یا صورہ اصلاح پڑھ کر اس میں شامل پھوز شکریہ شکریہ